موسیقی 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 نہیں ہے تھوڑی سی collection ہے اور ان میں سے کافی سارے ایسے ہیں جو میں نے ابھی پہنے نہیں ہوئے اور بہت سارے میں use کر چکی ہوں کافی دفع use کر چکی ہوں اور ان سب کے پیچھے نا یہ دیکھیں ان کو stopper کے ساتھ کیا ہوئے بن سو فرینڈ سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ بہت زیادہ fancy fancy جو کسی party wear wedding wear والے ہیں جو زیادہ fancy جو کپڑے ہوتے ہیں نا لون کے کپڑوں کے ساتھ تو بالکل نہیں میں ایسے پہنتی یہ بہت پیارے سے خوبصورت سے ہیں یہ میں نے online منگوائے تھے اور اس کے ساتھ ہیں یہ بھی بہت پیارے سے green یہ اس کے اوپر جو ہے نا green purse لگے ہوئے ہیں green اور golden green source کے ساتھ پہننے کے لئے اس کے بعد یہ ہے سب سے زیادہ میرے حیال سے میرے پاس جو کلیکشن ہے نا وہ یہ بلے stone یہ کلر جو ہے نا مرون سا کلر اس سٹون کی کلیکشن ہے اور یہ میرے most favorite 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 بہت زیادہ مجھے یہ اچھے لگتا ہے کیونکہ یہ بالکل light weighted ہیں اور یہ کافی عرصے سے میرے پاس ہے میں نے کافی دفعہ پہنے اور ابھی تک بالکل سہی ہیں بالکل بھی کالے نہیں ہوئے ہیں بہت خوبصورت سے یہ ایرنگز ہیں اور یہ مجھے اس لئے بھی پسند ہے کہ یہ بالکل لائٹ ہیں یہ کانوں میں جا کے بالکل تنگ نہیں کرتے ہیں جتنی دیر مرضی تک میں ان کو پہنے رکھوں اور یہ جو ایرنگز ہیں نا یہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے یہ میں نے styleوں سے لئے تھے بس مجبوری میں لئے تھے کیونکہ چاہیے تھے بس کسی سوٹ کے ساتھ اور یہ کافی موٹے موٹے سے ہیں یہ جس یہ والی چیز ہے نا یہ کافی زیادہ بھاری سی ہے تو میں نے ایک سے دو دفعہ بس یہ پہنے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں بہت پیاری سی خوبصورت سی جھمکی ہے جو کہ مجھے میری فرنڈ نے گفٹ کی تھی میری برٹے پر اور یہ بہت خوبصورت ہے ابھی تک میں نے اس کو پہنا نہیں ہے تو یہ بہت پیاری سی اس کا دوسرا کہاں ہے دیکھیں یہ بہت پیارے سے یہ ایرنگ سے لائٹ ویٹڈ سے اچھا جی یہ کافی ہی بھی والے ایرنگز یہ دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں اور ان کے اندر شیشہ شیشہ نہیں ہے یہ ایسا سٹون ہے جیسے شیشہ نہیں ہوتا اس طرح سے ہے یہ اور یہ بس ویٹنگ میری ہے یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں گھر میں یا عام کسی اس طرح سے کوئی پہنو کسی شادی میں جا کے پہننا ہی ہے بس ان کو اور ایک یہ ہیں بہت پیارے سے جن کے ساتھ یہ ٹیکہ بھی ہے ٹیکہ تو میں نے کبھی نہیں لگایا لیکن بس یہ پڑا ہی ہے کبھی کام آئی سکتا ہے اور یہ تو میرا ریسن گفٹ ہے یہ مجھے ویس نے بھی لے کے لئے تھے میں نے آپ کو پہلے بھی بلوگ میں دکھا رہے ہیں بہت خوبصورت سے اچھا جی تو یہ دیکھیں یہ بہت خوبصورت سے ہیں یہ میں نے ابھی میں نے ابھی 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 ہی لیے تھوڑے دن پہلے اور یہ بھی بہت لائٹ ویٹڈ سے ہیں بہت خوبصورت سے اچھے ہیں نا مجھے تو یہ بہت اچھے لگے تھے پہلی نظر میں مجھے اچھے لگے تھے اس لئے اور زیادہ مہنگے بھی نہیں تھے یہ جسٹ ففٹین ہنڈرڈ کے مجھے ملے تھے ففٹین ہنڈرڈ آج کل کے مجھے نہیں لگتا کہ مہنگا ہے کیونکہ اس سے مہنگے مہنگے تین تین ہزار کے ساڑھے تین ہزار کے بہت زیادہ مہنگی مہنگی جیلڈی پہ جیلڈی بہت زیادہ ایکسپینسیو ہو گئی ہوئی ہے یہ ایک اور بہت پیارے سے ملٹی سٹونز میں ائرنگز ہیں جو کہ میں نے آن لائن پرشیز کیے تھے اور جس جس فیس بک پیج سے میں یہ آن لائن منگواتی ہونا بہت زبردست ان کے ائرنگز ہیں اگر آپ کہیں گے تو میں یہ لنک بھی آپ کے ایسا شیئر کروں گی بہت ریزن ایبل ان کی پرائسز ہیں اور بہت خوبصورت اتنے نفیس یہ بنے ہوئے ہیں خوبصورتی کے ساتھ اور یہ کالے بھی نہیں ہوتے یہ بھی کافی ٹائم سے میرے پاس ہیں میں دو سے تین دفعہ ان کو پہن چکی ہوں تو یہ بھی بہت خوبصورت ہے یہ جی ہیں وہ ائرنگ جو ابھی تک میں نے پہنے نہیں ہے یہ میں نے سٹائلوں سے لیے تھے اور مجھے کوئی میچنگ کا سوٹ نہیں ملا ان کے ساتھ اس لئے میں ابھی تک یہ پہن ہی نہیں چکی ویسے کہ ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں یہ میں نے لاسٹ یہ لیے تھے اور ابھی تک پیسے ہی پڑے ہوئے ہیں اور یہ ہے تھوڑے سے بڑے سائز کی جھمکی بہت خوبصورت سی یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے اب مریم کو کرائیں یہ بہت خوبصورت ہے ابھی جو ہے یہ سلور سوٹ کے ساتھ کسی ایسے سلور میچنگ کے ساتھ بہت پیارے لگیں گے تو میرے عید کا سوٹ بھی سلور 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 ہے سارا میں سوچتی تھی اس کے ساتھ میں یہ پہنوں اور سلور اور بلو سوٹ ہے یا پھر یہ بھی چل جائیں گے یہ بھی بہت پیارے سلور کلر کے ایرنگ سے ہیں اس میں سٹونز لگے ہوئے ہیں سی گرین اور یہ بھی بہت پیارے لگتے ہیں جب میں نے ایک دفعہ پہنے آنا تو بہت خوبصورت لگے اور یہ ایسے ایرنگز ہیں یہ کانوں میں بلکل ہیوی نہیں لگتے تنگ نہیں کرتے جیسے کئی لوگوں کے کان خراب ہو جاتے ہیں ایسے آرٹیفیشل ایرنگز پہن کے لیکن مجھے تو گول کے بھی گول کے تو ہر کسی کوئی سوٹ کرتے ہیں لیکن آرٹیفیشل کسی کسی کو سوٹ کرتے ہیں تو مجھے آرٹیفیشل بھی کبھی تنگ نہیں کرتے ہیں یہ بہت خوبصورت ہیں یہ دیکھیں کتنے اچھے پرلز اس کے نیچے ہنگ ہوئے ہیں تو فرینڈز ہیں یہ چھوٹے موٹے ایرنگز جو میں ریگلر روٹین میں کبھی میرا دل کرتا ہے ایسے تیار ہونے کا یا پھر کوئی نیا سوٹ پہنو تو اس کے ساتھ میں پہن لیتی ہوں یہ بہت خوبصورت سے سلور ایرنگز ہیں اور یہ بھی بہت پیارے سے ہیں یہ میں نے سٹائلوں سے لیے تھے یہ کئی ایسے لوکل مارکٹ سے لیے ہوئے ہیں لیکن ان کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہے کافی یہ بس ایسے ہی ہیں بس میں نے رکھے ہوئے ہیں بس کوئی اتنے وہ نئی خاص اور نیچے آئیں تو یہ بہت پرانی یہ تو میرے پاس بہت زیادہ پرانی ہے اور یہ بلکل سیم جیسے میں نے لی تھی ویسی کی ویسی ہیں ابھی تک چھوٹی سی بالیاں ہیں یہ بہت بیاری سی یہ بھی میں نے سٹائلوں سے لیے تھے اور یہ گرین کلر کے سٹون والے جو ایرنگز ہیں یہ میرا پینڈنٹ سیٹ تھا اس کے ساتھ پینڈنٹ اور چین بھی ہیں کہیں ہیں رکھا ہوا میں نے اور یہ بھی ایرنگز بہت پیارے ہیں سیلور اور سٹون جو اس میں لگا ہوا ہے یہ پورے گولڈن ایرنگ ہے یہ چھوٹے چھوٹے سٹائٹس ہیں گرین کلر میں شاکنگ پنگ کلر میں اور یہ ایرنگز میں نے ہم لینے مال سے لیے تھے یہ بھی کافی پرانے مرپس پڑے ہوئے ہیں یہ چھوٹے سے خوبصورت سے گھر میں پینے کے لیے آم ایرنگز دیکھیں یہ سارے میرے بہت پیارے پیارے سے ایرنگز اچھا جی ابھی پچھلے سال یا اس سے لاسٹ یر یہ بہت زیادہ چھوٹے ایرنگز کا فیشن آ گیا تھا تو میں نے بھی اس ٹائم کافی لیے تھے تو کافی تو بس دے دئیے ہوئے ہیں کیونکہ میرا شاک پورا ہو گیا تھا یہ میں نے الکرم سے منگوائے تھے یہ جو یہ ولے ہیں نا یہ میں نے الکرم سے منگوائے تھے ان کا کلر خراب ہو چکا ہوا ہے مجھے لگتا ہے کہ ان کا کلر خراب ہو گیا یہ بالیاں ایسی میں نے لوکل مارکٹ سے لئی تھی سستی سی ٹو ہنڈر ٹو فٹی روپیز کی مجھے ملے تھی لیکن مجھے اچھی لگتی ہیں بس یہ گرین کلر کے بہت پیارے چھوٹے سیئرنگز یہ پھر سے چین ایرنگ اور یہ میں نے یہ میں نے چیز سے لئے تھے چیز اب سے یہ مجھے میری بھابی نے لا کے دیئے تھے اور یہ پرپل سا کلر ہے کوئی یہ میں نے لائم لائٹ سے لئے تھے یہ ڈارک سا کون سا کلر ہے یہ کائی سا کلر ہے کائی کلر اور یہ بھی پہنے میں بہت خوبصور لگتے ہیں یہ بھی بلکل بھی خراب نہیں ہوئے کافی دفعہ میں نے یوز کی ہے اور یہ ایرنگز اس کے ساتھ بھی چین اور پینڈنٹ ہے میرے پاس اور ہیں یہ والے ایرنگز یہ سب یہ بھی میں نے لوکل مارکٹ سے کہیں سے لئے ہوئے ہیں یہ بھی بہت خوبصورت سے یہ گرین کلر کے سٹون کے ساتھ یہ لاسٹ والے جو ہیں یہ میں نے چیز اب سے ہی لئے تھے اچھا جی تو یہ لاسٹ ون رہ گیا ہے یہ بھی میں اکثر پہنتی رہتی ہوں کافی زیادہ میں یہ پہنتی رہتی ہوں مجھے اچھے لگتے ہیں اس لئے اور مجھے تنگ بھی نہیں کرتے میرے کانوں میں یہ میں نے ایک سے دو دفعہ پہنے میں بہت اچھے سین سلور کلر کے لیف لیف جیسے لیف ہنگ ہوئے ہیں یہ چھوٹے سے سٹرڈز ہیں بہت پیارے سے اور یہ بھی بہت پیارا سا پنک کلر کا سٹون لگاوا ہے اس میں یہ گرین کلر کے سٹون کے ساتھ ہیں یہ مرون کلر کے سٹون کے ساتھ ہیں یہ پھر سے چین ایرنگز ہیں اور یہ بھی میری موسٹ فیورٹ ہیں یہ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت ہیں یہ اور بلکل ہلکی پھلکی سی ہیں ان کو میں دو سے تین دفعہ پہنچ چکی ہوں اور مجھے یہ بہت پسند ہے یہ سٹائلوں سے لیے تھے میں نے اور یہ بھی بہت پیارے سے سٹرڈز ہیں تو مریم اب جو ہے میرے سٹینڈز سیٹ کر رہی ہے سیٹ نہیں کری مطلب وہ میں نے ان کے اتاری ہوئی تھی نا پریٹس تو وہ سیٹ کر رہی ہے تو یہ سٹینڈ میں نے کہاں سے لیا تھا یہ میں نے گھر کے پاس ہی جہاں سے ہم گروسری کرتے ہیں میں نے وہاں سے لیا تھا اور یہ مجھے بس تھاؤزن روپیز کا مل گیا تھا اور یہ بہت اچھا ہے اس میں سارے ایرنگز ایسی ہنگ ہوئے بھی آرام سے جب مجھے چاہیے ہوتا ہے میں بس ایک نکالتی ہوں اور پہن لیتی ہوں ایسے پھر دور پڑے ہوں علماری میں کسی شاپرز میں یا مجھے بہت سستی ہوتی ہے پھر نکالنے میں تو اس طرح سے پڑے ہی رہ جاتے ہیں نکس پہنے نہیں جاتے تو پھر میں نے سوچا کیوں نہ میں یہ لے لوں اور پھر میں نے ایک جیولی شاپ سے ایک میں نے سپریے بھی لیا تھا جو میں ان کے اوپر سپریے کرتی رہتی ہوں ویکلی ونسینہ ویک تو یہ پھر کالے بھی نہیں ہوتے ہیں نہیں تو ایسے عام اوپن ائر میں پڑے رہیں گے نا تو یہ کالے بھی ہو جائیں گے تو یہ بہت خوبصورت ہے بس مجھے میرا نہیں خیال کے لڑکیوں کے پاس تو اتنے بھرے وے ائرنگز ہوتے ہیں بہت زیادہ زیادہ تو اکثر میں ائرنگز جو مجھے صحیح نہیں لگتے نا جو پہن کے میرا دل بھر جاتا تھا وہ میں سار سار دے دیتی ہوں اپنی ہیلپرز کو دے دیتی ہوں کبھی مریم کو دے دیتی ہوں اس لئے بس جو ہے پورے پورے ہی ہیں میرے حال سے تو دے دیکھیں یہ ایسے روٹیٹ ہو جاتا ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اب میں جار ہی ہوں چینج کرنے کیونکہ مجھے نیچے بھی جانا ہے اور افتاری کے کام کرنے ہیں اور آج میری باری میں ہیں دو چارٹیں ایک میں نے فروٹ چارٹ بنانی ہے اور دوسرے میں نے دھئی بڑے بنانے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ویڈیوز کو لائک کر دیا کریں کومنٹ کر دیا کریں اور پریس بیل آئیکن تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ